اولیاء اللہ یا خواجہ اجویری یا پرید الدین گن شکر کیا مجھے یہ بتائیں ان انگریزوں کے بچوں کو قسم دے کر پوچھو کیا بنو اسرائیل کے لوگوں سے یہ بزرگائے گزرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے واقعات کو بیان کرنے کی اجازت دی اور کہا کہ ترغیبات اور ترہیبات میں یعنی کسی کو ترغیب دلانا ہے شوق دلانا ہے اور کسی کو کسی عمل سے درانا ہے احکامات میں نہیں احکامات کے لئے قرآن ہوگا حدیث ہوگی عمل صحابہ ہوگا لیکن ترغیبات اور ترہیبات یعنی کسی کو شوق دلانے اور کسی کو درانے کے لئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ام بنی اسرائیل اولا حرج بنو اسرائیل سے بیان کرو کوئی حرج نہیں اس کمین انگریز کے بچے سے پوچھو پورے فضائل اعمال میں کیا کوئی مزر بنو اسرائیل کے آدمی سے بھی گیا گزرا ہے اللہ کے نبی نے بنو اسرائیل کے واقعے کو کہا کہ بیان کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اگرک مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کسی حافظ ابن حجر کے واقعے کو یا کسی بزر کے واقعے کو کبیر احمد رفاعی کے واقعے کو لکھ دیا تو آپ نے کونسا گناہ کیا تیرا ایمان بخاری پر نہیں تیرا ایمان حدیثو ہم بنی اسرائیل اولا حرج نہیں جا نبی سے بول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا چھوٹ دے دی زکریہ رحمت اللہ علیہ نے پزائل عمال کے اندر جو چاہے قصے لکھ رہا ہے نبی نے اجازت دی تو تیرے پیٹ کے اندر مرچیاں کیوں ٹوٹ رہی ہیں گھڑکے کیوں ٹوٹ رہے ہیں اس لیے کہ تو اسلام کا دشمن ہے مسلمانوں کا قددار ہے اور حدیث کا منکر ہے تو نہیں چاہتا کہ حدیثوں پر عمل ہو تو چاہتا ہے کہ نفس پر عمل ہو قاہش پر عمل ہو اور نفس کی طبع کی جائے اور نفس کی غلامی کی جائے حضرات ہندوستان اور پوری دنیا میں ایک زلیل فرخہ ہے وہ کیا ہے شیعہ کا فرخہ شیعہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک وہ اپنے دھرم کا پکا دھنی نہیں ہو سکتا شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صحابہ کو گالی نہ دے دے حضرتِ صدیق کو گالی دیتا ہے حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے اور جہتے مسلمان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے شیعہ صحابہ کو گالی دے کر شیعہ ہوتا ہے بڑا زلیل طبقہ بڑا کمینہ طبقہ انگریزوں کا یہ جو پیداوار اہل حدیث کا طبقہ غیر مقلدوں کا اور لا مصلق اور لا مذہب کا جو طبقہ ہے یہ طبقہ اور شیعہ طبقہ آپس میں سوتے لے بھائی ہیں دیکھ لو شیعہ کہتا ہے اپنی عورتوں کو مسجدوں میں لے کر آؤ دنیا میں نہ مالک کہتے ہیں نہ شاپی کہتے ہیں نہ ہمبلی کہتے ہیں نہ آناب کہتے ہیں نہ کوئی اور مصلق والے کہتے ہیں نہ دیوبندی کہتے ہیں نہ برے لوی کہتے ہیں نہ رضا خانی کہتے ہیں نہ تبلیغی کہتے ہیں نہ جماعت اسلامی والے کہتے ہیں نہ عربی کہتے ہیں ناجمی کہتے ہیں کوئی اجازت نہیں دیتا شیعہ کہتا ہے زنا کو عام کرنے کے لئے عورتوں کو نماز کے نام پر مسجدوں سے نکالو تو انہوں نے شیعہ کے طریقے پر عمل کیا دنیا میں یہ واحد فلقہ ہے جو شیعہ کے نقش قدم پر چلنے والا کہ اپنے گھروں سے عورتوں کو نکال کر مسجد کے اندر لے کر آتا ہے شیعہ کے اندر ایک نکاح ہے اس نکاح کا نام نکاح ہے متا ہے ٹیمپروری نکاح اور انہوں نے یہ فضیلت بیان کی کہ جو دنیا میں کسی مومنہ عورت سے بیوہ عورت سے یا کسی پریدگار عورت سے ٹیمپروری نکاح کرے گا جیسے ایک مرد ایک تبائیب خانے گیا ایک رنڈی سے بات کیا کہا کہ ٹھیک ہے یہ جو روپیہ دے رہا ہوں یہ مہر سمجھ لو چار گھنٹے کے لئے میں نے تمہارا نکاح کر لیا ایک رات کے لئے نکاح کر لیا خود نکاح پڑھ لیا اور خود ہم بستر ہو گیا زنا کر لیا اور صبح میں ولیمہ ہو گیا نا دو کر نکل گیا یہ بہت بڑی چیز ہے شیعہ میں کہتے ہیں کہ جب یہ پل سرات پر ہوگا تو ستر ہزار نور متا کرنے والے کو لے کر جنت میں لے کر چلے جائیں بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں بڑی خوبیہ بیان کرتے ہیں آپ دیکھ لے شیعہ نے عورتوں کو گھر سے نماز کے بہانے مسجد کو نکالا تو ان انگریز کے بچوں نے نکالا شیعہ نے متا کی اجازت دی بدور الاحلہ ان کی کتاب ہے اس کتاب کے اندر ان کے امام نے کہا کہ قرآن میں کہیں متا کی حرمت نہیں ہے متا کو حرام قرار نہیں دیا گیا ہے شیعہ کے نقش خدم پر چلتے ہوئے انہوں نے متا کر دیا میں ہنفی لونڈوں سے ہنفی غنڈوں سے ہنفی اوباشوں سے کہتا ہوں کیوں جاتے ہو توائب خانے کیوں جاتے ہو رنڈی خانے کیوں جاتے ہو بدکاری کے اڈوں پر ایک کام کرنا چار منار آٹھ منار میں جا کر اہل حدیث کے مسلک کو قبول کر لینا اہل حدیث کے مسلک کو قبول کر لے کے بعد شیعہ اور اہل حدیث کے طریقے پر متا کر لینا ایک ایک نائٹ ایک ایک خوبصورت لڑکی ان کے مسلک میں حلال ہے شیعہ کی طرح خوب مزے لینا خوب لطفندوز ہونا اور اس کے بات کہنا بھی کہے تمہارے مسلک کو اچھی رات دیکھ لیا الودا کہنا توبہ دلہ کرنا پھر ہنفی بن کر آ جانا انہوں نے زنا کے دروازے کھولے انہوں نے بدکاری کے دروازے کھولے شیعہ نے عورت کو بلایا تو انہوں نے بلایا عورت جب آئے گی موں میں مردوں کے رال ٹپکے گا رال ٹپکے گا جی لل چائے گا تو اس کے لیے نکاح مطاقی اجازت دے دی اب شیعہ نے پوری دنیا میں شیعہ ایک کرکا ہے مسلم پر صلی اللہ میں کیسے گز گیا اللہ کو معلوم یہ قلب صادق ایک ممبر ہے قلب کے معنی کتہ صادق کے معنی سچا یہ سچا کتہ ہے شیعہ کا جو مسلم پر صلی اللہ بورڈ کے اندر گز گیا یہ کتہ جھوٹا بھی ہوتا ہے ایک کتہ سچا بھی ہوتا ہے یہ سچا کتہ ہے بیچارہ اچھی ہڈیاں کھاتا ہے چلا گیا اب پورے میڈیا کے ذریعے سے کافروں کی ہاں میں ہاں ملا کر کہ اسلام عورتوں پر ظلم و تشدد کرتا ہے طلاق کے تیر چھوڑ کر طلاق کی بندوق سے گولیاں داکھ کر پوری کوشش ہو رہی ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک طلاق قرار دیا جائے میڈیا اخبارات کے ذریعے سے میگزیم کے ذریعے سے یہ ویہجیبی دھاچفہ اور مسلم فرقہ پرست تنظیموں کی حمایت کے ذریعے سے یہ سچا کتہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلم پرسنلہ بورٹ اس بات پر آمدہ ہو جائے کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو یا سو طلاقوں کو ایک ہی مانے اور تین طلاقوں کو تین نہ مانے یہ شیعہ کا مصلح ان کی فخہ میں اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو انگریز کے بچوں نے جب کہا کہ جب تم نے عورتوں کو مسجد کے نام پر نکالا ہم نے تمہارا ساتھ دیا جب تم نے مطا کے نام پر عورتوں سے فائدہ اٹھانی کی اجازت دی ہم نے اس کا بھی ساتھ دیا چلو حرام کے بچے فائدہ کرنے میں بھی ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں شریعت کہتی ہے کہ تین طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے اور تین طلاق دے کر مرد اپنی بیوی سے ملاقات کرے نطفہ قرار پا جائے بچہ حرام کا پیدا ہوگا زنا کا پیدا ہوگا اللہ کا ببال ان انگریزوں کے بچوں پر شیعہ کے نقش خدم پر چلنے والے پرخے پر کہ جب تم نے مسجد کے نام پر عورتوں کو باہر نکالا اور باہر نکالا رال ٹپ کی اور متی کی اجازت دی تو قسم اللہ تعالی نے کہا میری ذات و عزت کی قسم میری عزت اور میری جلالت کی قسم کہ تیرے گھر کے اندر بھی حرام کے بچوں کو نکاح کے ذریعے سے رکھوں گا کہ تین طلاق دے کر بھی ایک غیر مخلص اماموں کو گالیاں دینے والا جب بچہ پیدا کرتا ہے تو حرام کا بچہ پیدا کرتا ہے خوالک تین طلاق ایک طلاق شیعہ میں غیر مخلص میں تین طلاق ایک طلاق شیعہ میں متاجائے غیر مخلصوں میں متاجائے شیعہ کی مجیدوں میں نے آئے اہل حدیث غیر مخلصوں کی مجیدوں میں عورتیں آئیں شیعہ ان کا ایمان کیا ہے ان کا دھرم کیا ہے صحابہ کو ڈاؤن کرنا صحابہ کے عمل کو گرانا ان کو جا کر کہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس رکعات ترابی پڑھائی نبی کے سامنے عمر کون جی استغفر اللہ سمع عزب اللہ عمر تیرے کڑھوڑوں باپوں سے بہتر ہے کبھی نے کہتا ہے کہ عمر کو عمر نے دین کو نہیں سمجھا عمر نے حدیث کو نہیں سمجھا عمر نے اسلام کو نہیں پہچانا تو انگریز کے بچے کیا تو پہچانے گا شیعہ کہ ایک نقش خدم پر اور آگے بڑھتے ہوئے صحابہ کو ڈاؤن کرنا شروع کر دیا حضرت عمر فاروق نے منع کیا عورتوں کو مزید مہنو کا کون ہوتا ہے عمر حضرت عمر فاروق نے بیس رکعات ترابی پر جمع کیا کون ہوتا ہے عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کہیں یہ آ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں دیکھو صاحب ایک ہوتا ہے وزیر آزم ہندوستان کا اور ایک ہوتا ہے آپ کے گلی کا آپ کے محلے کا کونسلر دونوں میں کون بڑھا ہندوستان کا وزیر آزم بڑھا ایک ہوتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک ہوتا ہے سیویل کورٹ کا فیصلہ دونوں کوٹوں میں کون سے کوٹ کا فیصلہ بڑھا ہندوستان کا چموار بھی بلتا سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑھا ہے نا تو یہ کہتے ہیں ایک طرف نبی کا فیصلہ ایک طرف حضرت عمر کا فیصلہ ان دونوں میں کس کا فیصلہ بڑھا یہ دھوکہ دیتے ہیں ہنفیوں کو یہ امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرتے ہیں ابتراک پیدا کرتے ہیں دلوں میں بغض پیدا کرتے ہیں صحابہ کے تعلق سے دیکھو صحابہ نبی سے الگ نہیں ہیں الگ نہیں ہیں کہ تم انہیں الگ کر کر سمجھو نبی کی مراد کو صحابہ جتنا سمجھ سکتے تھے خدا کی قسم قیامت تک آنے والے بقاہ اتنا نہیں سمجھ سکتے تم نے نبی سے جدا کیوں کیا اس لیے کہ تم انگریز کی اولاد تھے اور شیعہ کے نتوے سے پیدا ہوئے تھے شیعہ نے صحابہ کو ڈاؤن کیا انہوں نے صحابہ کو ڈاؤن کیا شیعہ کی مسجد میں جمعہ میں ایک ازان ہوتی ہے شیعہ کی مسجد کیا بولو گتخانہ بولو مابتخانہ بولو مسجد تو ایک احترام کی چیز ہے وہاں جمعہ میں ایک ازان ہوتی ہے پوری دنیا میں مکہ میں مدینے میں مشرق سے لے کر مغرب تک شیمان سے لے کر جنوب تک شہر میں دیہات میں پوری دنیا میں جمعہ میں کدنی ازانیں ہوتی ہیں دو شیعہ کی مابت کھانے میں ایک اور شیعہ کی ناجائز اولاد غیر مقلدوں کے یہاں بھی ایک ازان ہوتی ہے متاہ ان کے یہاں متاہ ان کے یہاں عورتیں ان کے یہاں عورتیں ان کے یہاں تین طلاق ایک طلاق ان کے یہاں دیڑ سو طلاق ایک طلاق ایک قدم اور آگے باپ نمبری تو بیٹا دس نمبری ہے یہ تو عڑی سو نمبری نکل گیا ایک مجلس میں غیر مقلد بھائی سو طلاقیں دیں تو ایک ہی طلاق ہے صحابہ کا مقام ان کے یہاں نہیں شیعہ کے یہاں نہیں صحابہ کا مقام غیر مقلدوں کے یہاں نہیں دیکھ لیا آپ نے کھلا آنکھوں سے دکھ رہا ہے کہ کیسے یہ پوری امت سے کٹ کر ارے اتنے بڑے ہمارے اکابر تھے حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ سولدیہ مدرسے کو حضرت نشریف لے گئے تو وہاں اپنے استاد حضرت مولانا خلیل الرحمان کی جو ابو دعوت کی شرعہ تھی بزل المجہود اس کو حضرت نے ادھورہ چھوڑ دیا تھا حضرت کا وصال مبارک ہو گیا تھا حضرت کی وسیعت تھی کہ حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو پورا کرے تو ایک کمرہ آپ نے سولتیہ کا لیا تھا اس میں بیٹھ کر حضرت حدیث کی شرعہ لکھتے تھے حضرت جب تک مدرسے کے کمرے میں رہے حدیث کی شرعہ لکھتے ہوئے جورو کو رکھ کر بچے پیدا کرتے ہوئے نہیں اولاد کو رکھ کر تربیت کرتے ہوئے نہیں دین کا کام قوم و ملت کا کام اقابل کا چھوڑا ہوا دورا کام پورا کرنے کے لئے مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب تک رہے اس کمرے کا کرایہ دیا کرتے تھے اس کمرے کی لیٹ کی بھی دیا کرتے تھے حضرت سہارنپور کی جس مسجد میں رمضان المبارک کا اعتقاب کیا کرتے تھے مسجد کے کرن کا بل دیا کرتے تھے ایک الیکٹریشن نے کہہ دیا حضرت آپ نے کرن کا بل تو دے دیا لیکن یہ ویر جو یوز ہوتا ہے دس دنوں تک وہ ویر بھی بیک ہو جاتا ہے حضرت نے ساری ویرگ کا پیسہ دے دیا حضرت زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ مدرسے میں جب تک شیخ الحدیث کے منصف پر فائز رہے آپ کے استاد محترم کا جو کمرہ تھا کہ میرے استاد کی توہین ہوگی کہ استاد کہ کمرے کے اوپر میں چپل سے چلوں اور پیر رکھوں میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جو اپنے استاد کا یہ کرام کرے جو اعتقاب میں بیٹھ کر کرنٹ کی بھی لعدہ کرے اور کسی کے کہنے پر ویرگ کا پیسہ دے دے جو بزل المجہود کے لکھتے ہوئے کرنٹ کا پیسہ دے ٹیلی فون کا پیسہ دے اور کمرے کا قرائے آدھا کرے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں ان کمیلوں سے کہ تم تھنڈے دل سے سوچو انگریزوں کے بنچو کہ جب انہوں نے دنیا کے معاملے میں خیانت نہیں کی تو نبی کے دیل کے معاملے میں بزرگ خیانت کریں گے کہ محمد کے طریقے کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کے طریقے کو اپنا لیں گے ایک ایک روپیے کے بارے میں ایک ایک پیسے کے بارے میں انہوں نے خیانت لی کی نماز کے بارے میں خیانت کر لیں گے دین کے بارے میں خیانت کر لیں گے پوری بزرگوں کی لیس اٹھا لو اکابر کی لیس اٹھا لو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مصلقہ ماننے والا اور ان انگریزوں کے بچوں کو کہو سو جنم کی تاریخ دے کر ایک غیر مقلب ولی بتا دیں کوئی ولی ان میں پیدا نہیں ہوا کہاں سے پیدا ہوگا کوئی پیر کوئی مرشد پیدا نہیں ہوا الٹا اللہ نے ان کے سہروں سے نور کو چھین لیا ہمارے غریب سے غریب ایریے میں جاؤ جھوپڑی کی مسجد ہو مسجد میں لائٹ نہ ہو مسجد میں نل نہ ہو اللہ کی قسم مسجد میں جانے سکون ملتا نہیں کرتا چلے جاؤ چار بنا رکھو چلے جاؤ غیر مقلدوں کے مابت خانوں میں جی چاہے گا ایک لمحے کے لیا نہ رکھیں بھاگ کر چلے آمین کا بم جو پڑے گا آدمی چاہے گا کہ نکل کر باہر چلے جائیں سکون نہیں نبی کے طریقے کے خلاف جمع ہوتے ہیں بزرگوں کے طریقے کے خلاف جمع ہوتے ہیں نہ قرآن میں علاوت نہ قرآن میں لذت نہ نمازوں میں روحانیت نہ مسجد کے اندر قیر و برکت اور رحمت خدا کی نازل ہوتی ہے یہ کھلی ہوئی علاوتیں ہیں میرے بھائی اب دوکے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ان لوگوں کے مغالطے اور کنفیوزن میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب ان بدھوں نے کہا کہ ہمیں ایمہ کی کوئی ضرورت نہیں ہم خود اشتہات کریں گے ہم خود دین بنائیں گے ہم خود مسلق بنائیں گے اللہ نے ہمیں سمجھ دی یہ سام ضرورت نہیں اماموں کی ضرورت نہیں مشتہیدوں کی ہم دائرت قرآن اور حدیث مسائل کو نکالا کریں گے اب دیکھو ان کی کتابوں میں کیا مسئلے لکھے ہوئے ہیں بدور الاحلہ صفحہ نمبر ان چالیس جا کر ان کے باپ سے کہہ دو جا کر ان کمینوں کی اولاد سے کہہ دو بدور الاحلہ صفحہ نمبر تیس پر نو ان چالیس تھرٹی نائن کیا لکھا ہے عورت نماز پڑے تو شرمگاہ کو چھپانے کی ضرورت نہیں امام کا پٹا گلے سے نکالا کمی نے عورت کی شرمگاہ کو کھلا کر دیا خدا کے دربار میں کھڑا ہو کھڑا کر کر کہا کہ عورت ننگی نماز پڑ سکتی ہے